ناظرین بہارت کے لیے آج ایک بری خبر ہے کیونکہ بہارت کا ایک اور مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹ گر کر تباہ ہو گیا اہم بات یہ ہے کہ اس حادثے کے اندر بہارت کا ایک گروپ کیپٹن جا بھاک ہو جاتا ہے ناظرین اگرامی بہارت کے اندر بڑی ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ چائنہ نے ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے چائنہ نے ہمارا ایک اور مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹ مار گرایا ہے اگر بات کریں پچھلے دو سالوں کی تو بہارت نے پندرہ سے بیس مک ٹونٹی ون جیسے فائٹر جیٹ گرا دیئے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہارتی پائلٹ کی غلطی ہو سکتی ہے تو سب ایک دو چانسیز ایسے ہو سکتے ہیں یا کیسیز ہو سکتے ہیں جس کے اندر پائلٹ کی غلطی ہو لیکن آئے دن جہاز کا گرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ چائنہ لگاتار بہارت کے فائٹر جیٹو کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹو کے بعد اگلا نمبر رافیل کا ہو سکتا ہے معاملات کیا ہیں ایک ایک چیز ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ چھوٹی زی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت نے ایک ڈیٹھ سال کے اندر پندرہ سے بیس فائٹر جیٹ گرا دی ہیں اور وہ بھی مک سیریز تھے اب یہ مک سیریز کے فائٹر جیٹ کون بناتا ہے رشیہ بناتا ہے رشیہ بہارت کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ جہاز اکسپورٹ کرتا ہے رشیہ کو ایسا لگتا ہے کہ ان جہازوں کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے لیکن بہارت کے پائلٹ ہیں کہ آئے دن گرا دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک دو کیسز کے اندر بہارت کے پائلٹوں کی غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہر دوسرے دن کون سا ملک یا کون سے اناڑی سے اناڑی پائلٹ بھی اپنے جہاز تو نہیں گراتے تو اس کے پیچھے ہے چائنہ تو چائنہ ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال کرتا ہے اور بہارت کو اس کا پتہ نہیں بہارت آج انویسٹیکیشن کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ چائنہ نے ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال کیا ہے اور ہمارے مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹ کو گرا دیا ہے ناظرین نگرامی بہارت کے لیے چائنہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر اور چیلنگ تو ہے ہی ساتھ پاکستان کا بھی خوف بہارت کے اندر برابر جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹکنالوجی جو ویپنز جو مزائل چائنیز آرمی امریکہ کو تھرٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اطلاعات یہ ہے اور مصدقہ اطلاعات ہے کہ پاکستان کے پاس بھی وہ ویپنز وجود ہیں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بہارت مت سمجھے کہ رافیل لے کر وہ کوئی بڑا کاربائی کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف ہم نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی ہے تو بہارت اب پاکستان کو تھرٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے پاس ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہو جس کے ذریعے پاکستان بہارت کے فائٹل جیٹوں کو گرا رہا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ریشین کمپنی اب بہارت کو مزید میک ٹونٹی ون فائٹل جیٹ نہیں دے گی فرانس بھی اپنے رافیل جہاز دے گا اگر بہارت کو تو بڑے سٹرک کنڈیشن کے اندر دے گا کیونکہ ان ممالک نے جیسے کہ رشیہ فرانس اسرائیل ممالک نے اپنے جہازوں کو اپنے ڈیفنس کو اگلے ممالک کے اندر انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے اگر اس طرح کی خبریں نکل کر آئیں کہ آئے دن بہارت والوں نے جہاز گرہ دیئے ہیں تو اس جہاز کے اوپر دبا لگ جائے گا کوئی دوسرا ملک اس جہاز کو پرچیس نہیں کرے گا اگر پرچیس کرے گا تو بہت کم پیسوں کے اندر سودا ہوگا تو یوں کمپنیز کو نقصان ہو سکتا ہے تو اب رشیہ کی کمپنی جب بھی بہارت کے ساتھ ان جہازوں کے بارے میں ڈسکس کرے گا تو بہارت کو سٹرک کنڈیشن کے اوپر اپنی ٹکنالوجی دے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیہ کمپنیز جو ہیں جترہ بھی ڈیفنس کا سسٹم بناتی ہیں وہ بہارت سے ڈر گئی ہیں کیونکہ بہارت والے ویپنز کا غلط استعمال کرتے ہیں جس کا نقصان ویپنز بنانے والی کمپنی کو زیادہ ہوتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ نے بہارت کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ کھڑا کر دیا ہے وہ ہے ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا بہارت کے اندر بلیک آؤٹ ہوا تھا ڈلی بائیس گھنٹے کے لیے بند کیا گیا تھا وہ بھی چائنہ نے انہی ڈائریکٹ انرجی ویپنز کے ذریعے بہارت کے اندر تباہی کر دی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دو ڈائی مینے پہلے بہارت کا ایک علاقہ ہے اتراکھنڈ وہاں پر ایک ڈیم پھٹ گیا تھا وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور بہارت کے اس علاقے کو کافی نقصان ہوا تھا امریکہ نے رپورٹ پبلش کی تھی کہ یہ بھی چائنہ نے ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال کر کے اس ڈائیم کو تباہ کیا تھا